بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے چینل می لائف لائب میں آپ سب کو خوشہ امدید دوستو ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ آپ خود اپنا سولر انوائٹر اور سولر پلیٹس کیسے انسٹال کر سکتے ہیں انتہائی سادہ اور انتہائی سمپلیفائیڈ میتھڈ ہے اس کو آپ فالو کریں انشاءاللہ آپ خود اپنا تمام سیٹ اپ کر سکیں گے تو آپ نے سب سے پہلے پلیٹس کو سولر پلیٹس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ یہ جس طرح آپ کے سامنے نیگٹیو اور پوزیٹیو جو ٹیرمینلز ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو ایزیلی گرپ جو ان سے نا وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کی جتنی پلیٹس ہیں ان سب کو اکٹھا کریں ایک تو ان کے جو بلٹ ہیں جو ہولز ہیں بلٹ کے وہ اس جو آپ کا سٹرکچر ہوگا اس پہ آ جائیں اور دوسرا یہ جو آپ کے گرپس ہیں وہ بلکل قریب آج ہیں تو یہ دی بیسٹ ہو جائے گا تاکہ آپ کا جو گرپنگ ہے وہ ایزی ہو جائے گی دوستو آپ نے ایک بات کا بہت خیال لکھنا ہے کہ جو اس کا سٹرکچر آپ جوز کریں وہ مضبوط ترین ہونا چاہیے ہم نے L2 سٹینڈ یوز کیا ہے جس کی بارس یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جستی اور سولہ گیج میں ہیں ایک ایک پارٹ کا آپ نے خیال لکھنا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا ہو جیسے ایک تو سٹینڈ ہوگے دوسرا اس میں جو بلٹ یوز ہو رہے ہیں وہ بھی جستی کے ہونے چاہیے سکروز اور اس کی جو واشر ہر چیز آپ نے کوشش کرنی ہے جستی میں اور اچھی گیج میں ملے تاکہ آپ کو کل کسی ٹائم پہ ایک دفعہ لگانے کے بعد بار بار آپ کو تنگی کا سامنا نہ ہو کیونکہ یہ جب بارش میں اور دھوپ میں اور اس طرح کے موسموں میں ہوں گے توفان اور آندھیا بھی آئیں گی تو اگر یہ زنگلود ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی ٹائم کھولنا پڑتا ہے شفٹ کرنا پڑتا ہے یا ایون کہ کوئی ایک پلیٹ خراب ہو جائے اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کے لئے ایک مصیبت اور درد سر بن جاتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اچھا سے اچھا میٹیریل یوز کریں اور ایک دفعہ انسٹال کر کے بے فکر ہو جائیں تو دوستو ہم آپ کو ابھی ریکمینڈیشن تو کوئی نہیں کر رہے کہ کونسی پلیٹ اور کونسا انویٹر یوز کرنا ہے اس کے لئے اگر آپ کے کمنٹس ہوئے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی اس کا بھی ایک انیلسس پیش کر دیں گے فی الحال جو اس کا سٹرکچر ہے اس پہ بات ہم کریں گے کہ جو اس کا سٹرکچر یوز کرنا ہے وہ کوشش ہی کرنی ہے آپ نے ایک تو اس کو اگر آپ نے اپ لفٹ کرنا ہے تو اس کا پروپر جو بیس ہوگی وہ بنانی ہے بعض لوگ اس کو ایز ایٹ ایز ہی اٹھا کے ایٹوں کا ایک چھوٹا پلر لگا کے یا ایک کنکریٹ کا نارمل سا کالم لگا کے لگا دیتے ہیں تو کوشش ہی کرنی ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں لگانا اس طرح سے جب بھی کہیں آندھی طوفان تیزی سے گزرا تو وہ یقیناً جو ہے آپ کا نقصان کر جائے گا یہ سٹینڈ جو ہم نے ایل ٹو یوز کی ہیں اس کو ہم اسیمبل کر رہے ہیں آپ کے سامنے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایل ٹو سٹینڈ اسیمبل کر رہے ہیں ہم تو آپ نے اسیمبل کرتے ہوئے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ ان کو مکمل ٹائٹ کرنا ہے جب آپ اس کو انسٹال کر لیں تو مکمل ٹائٹ ہو لوز نہیں چھوڑنا یہ بار بار چیزیں بتانے کا اتحاطی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جلدی میں یا کسی ایسے بندے سے انسٹال کروا لیتے ہیں جو اس کو بس جلدی میں کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو بعض میں جب کوئی آنڈی یا طفان آئے تو ایک بہت بڑا نقصان جو کہ ایوریج انکم والا بندہ نہیں برداشت کر سکتا وہ اس کو پھر ہوتا ہے تو وہ اس ٹیم افسوس ہی کر سکتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ پہلے ہی اتحاط کریں اچھی چیزیں یوز کریں اور پراپرلی انسٹال کریں تو ایک چیز پراپرلی انسٹال کرتے ہوئے اور ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ آپ ایک دن آپ ڈیریکشن دیکھ لیں کہ دھوپ کی جو ڈیریکشن ہوگی زیادہ سے زیادہ جو انسولر پلیٹس پہ وہ کس ڈیریکشن سے پڑے گی وہ آپ نے مارک کر لینی ہے چاہے آپ وہ پینسل سے ایک چھت پہ نشان لگا لیں کہ یہ اس طرف سے سورج تلو ہو رہا ہے اور دوسری طرف غروب ہو رہا ہے تو وہ آپ کو ایک بہترین اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو اپنا سیٹ اپ ہے وہ آپ نے کس طرف لگانا ہے تو یہ آپ کے سامنے پلیٹس ہم نے رہ تھی اس کے اوپر ہم نے جو سٹینڈ تھے وہ فکس کر دی ہیں اسی طرح آپ نے بھی یہ اگر آپ L2 یوز کر رہے ہیں تو اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پہلے ہم نے اس کو اسیمبل کیا پھر اس کے اوپر جو مین اس کی بارز تھی وہ فکس کی اور اب جو اس کی بیک سائٹ پہ جو اس کی لیکز آنی تھی وہ انسٹال کر لی ہے جو اس کی چھوٹی چھوٹے فٹس ہوں گے وہ بھی آپ نے سامنے رہ کے اس کے مطابق نشان لگا لینے ہیں تاکہ ڈرلنگ کر سکے آسانی سے پھر آپ نے جو رکھ کے جہاں پہ ہولز آتے ہیں وہاں پہ مارکنگ کر لینی ہے اب مارکنگ کر کے ہم نے تو یہ دیسی سے جگار کیا جو آپ کے سامنے ویڈیو آ رہی ہے کہ اس بلڈ کے مطابق ہم نے ایک لکڑی کاٹ کے توڑ کے اور اس ہول کا جو میئر ہے وہ کیا کہ جتنا ہم نے راول بلڈ یوز کیوں ہیں تو ان کا جو جتنی ڈپت آئے گی اس ڈپس کے مطابق ہم نے اس کو ہول کر لینا ہے ایسی تمام جتنے بھی نشان آپ کے لگے ہیں جس جس جگہ پہ بلڈس آتے ہیں وہاں پہ آپ نشان لگائیں اور اس جگہ پہ ان بلڈس کے مطابق ہولز کے مطابق آپ نے مارکنگ کر کے اور پھر ڈرلنگ کر لینی ہے آپ نے جتنے مارکنگ کی ہوئی ہے ان کے مطابق ہول کر کے اور پھر جو آپ کے راول بلڈس ہیں وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پہلے راول بلڈ کی کیسنگ سمید اس میں لگا دینے ہیں اس طرح پھر آپ نے اس کی اوپر تمام جو آپ نے سٹیکچر بنا لیا ہے اس سٹیکچر کو ان ہولز کی اوپر جہاں پہ آپ نے راول بلڈس یعنی کی لگائے تھے تو وہاں پہ آپ نے راہ دینا ہے یہ آپ کو ایک ڈیمو سا دکھا رہے ہیں کس طرح آپ نے راول بلڈ لگانے ہیں یہ آپ کی جو مارکنگ کے مطابق جو راول بلڈ تھے ان پہ ہول ہوئے ہیں اور اس میں ڈرلنگ ہوئی ڈرلنگ ہو کے اس کی اوپر راول بلڈس آ گئے ہیں اب آپ نے اپنا سٹیکچر اٹھا کے اس کی اوپر راہ دینا ہے اور ایک ایک کر کے راول بلڈ آپ نے اس میں جو بلڈس ہیں وہ لگانے ہیں کوشش کرنے کے سارے ایک دم سے ٹائٹ آپ نے نہیں کرنے سلوری ایک ایک آہستہ آہستہ ٹائٹ کرنے تاکہ جو اس کی سیٹنگ ہے ہولز کے مطابق اگر ایک اور اسی نہیں بھی آئی تو وہ ایزی لی آپ کا انسٹال ہو جائے گا تو یہ آپ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو سولر پلیٹس تھی ہیں ہم نے سٹیکچر کیسے اس میں فکس کیا کیسے اس کو پوزیشن سیٹ کی اور یہ اب آپ کے سامنے سولر پلیٹس انسٹال ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے دوستو یہ سولر پلیٹس انسٹال ہو چکی ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں کنیکشنز اور باقی تفصیلات کے لئے تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ جزیں گھر پلیٹس انسٹال ہو چکی ہیں تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ جب کشوک پلیٹس کھاشا باقی قوش پلیٹس انسٹال ہو چکی ہیں وردب ہم نیکسسٹالrie خدا حافظ کے لئے ہم نیکسسٹال انسٹال ہو باقی ہے بنید ہے موسیقا 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 موسیقا